الحمدللہ ڈریم پورا ہونے جانے السلام علیکم ڈریم کیسے ہم امید کرتا ہوں کہ سب دو سب بھائی ٹھیک ہوں گے اور سب کے سب مزے میں ہوں گے انشاء اللہ تو یار سب سے پہلے تو میں دوستوں کے ساتھ جو میں نے سمان پر چیز کیا ہے بائک کے حوالے سے بہت لوگوں کو شوک بھی ہوتا ہے تو کیسے میں نے اے جی بھی ہلمٹ پہلے لیے تھے ان کی بین بوکسنگ کی تھی اب لے ایل ایس ٹو کے ہلمٹ لے ہیں اس کی بین بوکسنگ کرتے ہیں بڑا خوبصورت اس کی پیکنگ اس کو کور کرنے کی چیزیں بہت اچھی دیں انشاء اللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایسے ہی شوز ہیں اور بھی کچھ چیزیں لے کے آئیں ایڈ آن کی ہیں اپنے سمان کے ساتھ تو انشاء اللہ یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس سے پہلے جو ضروری بات ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کے لئے وہ ایسے ہے کہ ہمارا ایک ڈریم تھا جس ڈریم کو ہم سچ کرنے جا رہے ہیں ہم نورڈن ایڈیا میں گھومنے چاہیں اب نورڈن ایڈیا میں گھومنے جانے سے مراد یہ نہیں کہ ہم تبھی گئیں نورڈن ایڈیا میں ہم گاڑیوں پہ گئے ہیں دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے ہیں فیملی کے ساتھ گئے ہیں میں کافی گھوما ہوں جو ایک ڈریم تھا وہ یہ تھا کہ ہم بائک پہ نورڈن ایڈیا جائیں اور وہ بھی سپر بائک پہ اب تیورنگ بائک ہیں کافی لوگ جاتے ہیں گروپس جاتے ہیں مگر تیورنگ بائک ہے مجھے خاص شوق نہیں تھا جس کی وجہ سے میں لے بھی نیراد اور دوستوں انسسٹ کر رہے ہیں مگر آگے کوئی بھی فردر پلان نہیں ہے جو ڈریم تھا ہوتا کہ ہم سپر بائک پہ جائیں اور نورڈن ایڈیا کریں نورڈن ایڈیا سپر بائک پہ گھومیں اور وہاں پہ جو رائٹ کا مزہ ہے اس کو ہم لے کریں رائٹ کا مزہ کریں تو الحمدللہ اس ڈریم کو اب ہم پورا کرنے جا رہے ہیں یہ ڈریم ہمارا انشاءاللہ پورا ہوگا تو سب دوستوں کو بتانے کی یہ ریزن ہے کہ انشاءاللہ ہمارا دس سے بارہ دن کا ٹور ہے اور ہم سب دوست ہمارا پورا گروپ ہے کافی ٹائم سے اس چیز پہ ورگ کر رہا تھا کہ ہم جائیں کب جائیں کیسے جائیں تو الحمدللہ اب ہم نے پورا ایک سٹیکچر تیار کر لیا ہے اور اب ہم دوست مل کے سپر بائک پہ جا رہے ہیں نوردن ایڈیا گھونے کے لیے انشاءاللہ وہاں پہ جب جائیں گے وہاں پہ تو فوری فوری تو کچھ بھی نہیں اپلوڈ ہوگا تو انشاءاللہ آ کے پھر سب دکھائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس چیز کو لے کے کیا آنے والا ہے کتنا مزا آنے والا ہے تو ہم اپنے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو بھی دکھاؤں گا بس آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو نیکس میری ٹور کی ہی ویڈیوز ٹور کے ہی ویڈیوز ملیں گے انشاءاللہ اب اس ٹور کے حوالے سے ہی ہم چیزیں پرچیز کر رہے تھے کیونکہ دل میں ہوتا ہے بہت ہی چیزیں جیسے پہلے والا اولوگ میں آتا ہوتا ہے کہ میں نے نیا بائک لیا تو اس حوالے سے بھی کچھ ایکسائیٹمنٹ تھی اور اس کو لے کے ٹور پر جانا وہ بھی ایکسائیٹمنٹ ہے اس حوالے سے پھر چیزیں بھی کچھ پرچیز کرنی تھی کہ آپ اپ ڈیٹ کریں کچھ چیزوں کو الحمدللہ آپ دیکھیں گے تو میں نے ای جی وی کا میرے پاس ایک ہلمٹ ہے ایک میرا گھر پر پڑھا ہوا ہے ایک ای ڈی کا ہلمٹ ہے تو تین ہلمٹ الحمدللہ میرے پاس ہیں اس ہلمٹ کو لینے کی ریزن کیا ہے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اس ہلمٹ کو لینے کی ریزن کیا ہے تو یہ میں بتاؤں گا جب میں اپنے بائک کو ریویل کروں گا اس ٹیم میں اس کی ایک مئن ریزن ری ہلمٹ کو لینے کی مئن ریزن کی ادھر وائس ہلمٹ میرے پاس ای جی وی کے ماشاءاللہ دو ہیں اچھی چیزیں ہیں باقی جو چیزیں ہیں یہ ضرورت کی بھی ہیں اور ان چیزوں کو بھی بائک ہی ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں بھی دکھاتے ہیں تو انشاءاللہ ساتھ میں فردہ گفشب بھی کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں سب سے پہلے بات چھوٹی موٹی چیزوں کی یہ سٹیکرز ہیں کچھ ٹھیک ہے جو میرا پائک ریڈی ہوا ہے جو میں نے موڈیفائی کیا ہے اس کیلئے یہ سٹیکرز لے کریں تو ان کو لینے کی جیزیں یہ بھی ایڈ اون کریں گے تاکہ خوبصورتی میں اور اضافہ ہو انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے بائک کی کی کے لئے کچھ رنگز تھے مجھے یہ دو رنگز زیادہ پسند آئے اب اس میں ریڈ بھی دل کر رہا تھا لینے کو اور بلیک بھی دل کر رہا تھا خریدنے کو تو پھر سوچیں آپ دونے دیں ریڈ ڈال لیں گے شوک پورا کریں سستی چیزیں شوک پورا کرنا چاہیے اب یہ بائک کی ایڈ اون کی کی چابی کے لئے دیکھیں جب نئی چیزیں آپ نے شوک پورا کر رہے ہو تو آپ کو ہر چیز میں چینج دوں اس حوالے سے اس میں کی چین تو لگے ہیں مگر دل کی سیٹسپیکشن اور سیٹسپیکشن اور لیول پر لے جانے کیلئے یہ چیزیں ریڈ ڈال ہوتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ اسی طریقے سے گلافز کی ضرورت تھی میں گلافز زیادہ نہیں پہنتا مجھ سے زیادہ پہنے بھی جاتے ہیں سیٹی کے اندر جب رائد کرتے ہیں تو گلافز مجھ سے زیادہ نہیں پہنے جاتے تو اب ہم جا رہے تھے نورڈن ایریاز تو جب ہم نے جانا ہے تب وہاں پہ سردی بھی ہوگی موسم بھی ٹھنڈا ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے دیکھتے ہوئے اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ذہن میں تھا کہ گلافز بھی پرچیز کی رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ضرورت کی چیز ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر اس میں کہہ لیتے ہیں سیفٹی گیج میں بھی آجاتا ہے سیفٹی کیلئے بھی بہتر اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ این ہٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ بچاتی ہے یا آپ کے ہٹیوں اوپر والی ان کو سیف کرتی ہے جو اس کے اوپر لگی ہوتی ہے سیفٹی لگی ہوتی ہے یہ آپ کو اس چیز میں بھی کافی مدد کرتی دوسرے بھی ہوتے ہیں میرے پاس ہوتے ہیں ایک اور بھی یہ بھی ایڈ اون کیا ہے نئے گلاپس لیتے ہیں ماشاوہ سیٹ پہ یہ چیز میں سوچ رہا تھا وہ مل بھی گئی پاکستان میں تو میں بلا ضرور پر چیز کی جائے یہ ہے ہم ہم پہنتے ہیں ۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوں کہ ہم ہم پہنتے ہیں اور بالا ایسا کھینچے جاتے ہیں بڑا اشیو بناتا ہے یہ آپ اس کیلئے ہوتا ہے کہ اس کو پہن کر پھر ہمپاہ اس سے آپ کے بالا کھچاؤ نہیں پڑتا اور اگر آپ مسجد جانا پڑھ جائے تو آپ پہنے کے آپ مسجد میں بھی چلیں اور اس نے پہنے کے بھی پھنے کے بھی پہنے کے لیے یہ بالوں کو سیف لکھنے کیلئے ہوتا ہے اچھی چیز ہے اس سے باہر کوٹتے نہیں ہے اور آپ کہہ لیں گے جو پسینہ آ جاتا ہے ایک سر ہلمٹ کے اندر تو اسے سمیل بھی ہلمٹ میں نہیں آتا آجی شانی بھائی یہ کیا چیز ہے یہ ہے کارڈو کی سیکنڈ کیٹ اس میں کارڈو نہیں ہوتا ہے کارڈو ہے کیا چیز میں آپ کو پہلیے بتا دوں کئی دوستوں کو پتا ہے کئی ہوں کہ نہیں بھی پتا ہوگا یہ کارڈو کام کرتی ہے تو اس میں آپ موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں آپ کو کوئل آئے آپ ایزی ریو پک کر سکتے ہیں کوئل کر سکتے ہیں آپ کو باہر پا موبائل نکال لیں کی ڈسٹربنس نہیں ہوتی رائیڈ پر اس کے اندر سپیکر اور مائک ہر چیز اٹیچ ہوتی ہے اب میں نے جو کارڈو مگوایا تھا ایج میرے پاس کارڈو ایج ہے تو وہ میں نے ایڈی مہرکا سے مگوایا تھا اس کے ساتھ بھی کٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ پوری کٹ ہوتی ہے کارڈو ہوتی ہے یہ سیکنڈ کٹ لینے کی ریزن یہ ہے کہ اب ہیلمنٹ ہیں تین چار کیا کہ اب کبھی کوئی سی ہیلمنٹ پر لگانے کا دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی ہیلمنٹ بہن لیں تو اس کے لئے مگوایا ہے کہ دوسری کٹ ہوگی تو ایک دوسرے ہیلمنٹ پر بھی یہ کٹ لگ جائے گی دو ہیلمنٹ پھر ہم یوز کر سکتے ہیں کارڈو کو کارڈو ان دو سیٹ اپ پر اسی طریقے سے اب تین سیٹ اپ بیچ آپ کے بعد چار ہیلمنٹ ہیں چاروں پر کٹ لگا کے ایک کارڈو کی ڈیوائز کو چاروں ہیلمنٹ پر بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ڈیوائز دی گئی ہے اس میں سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ جب آپ گروپ میں ہوتے ہیں جب آپ گروپ میں کہیں باہر نکلتے ہیں تو گروپ میں جاتے ہیں تو اس میں یہ بڑا مزہ ہوتا ہے کہ آپ کے گروپ میں اگر دس موٹسیکلز ہیں دس بندے ہیں تو آپ سب کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں سب کے ساتھ آپ گپ شپ کر سکتے ہیں دس بائک ہیں دس کے پاس کارڈو ہے تو آپ دس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے گپ شپ کرنا کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے کوئی جو سب سے آگے ہے اس کو چاہنا کچھ چیز نظر آتی ہے نقصان والی تو وہ پچھلے والوں کو بتا سکتا ہے کہ بائک سلو کر لیں کیا کہ آگے کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس حوالے سے یہ بہت ہی ہامفل ہے ٹھیک ہے نا تو ماشا اللہ ہامفل کہہ نہیں غلط نہ کہہ دیوں میں نے یہ بڑا کام آتا ہے اس جگہ پہ بہت کام آتا ہے یہ اس کی چیزیں ہوتی ہیں ایسے یہ ہیلمیٹ کے ساتھ لگ جاتا ہے اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ماشا اللہ اب اس کو بھی ایڈ کریں گے اور انشاء اللہ یہ بھی آپ کو اس پہ جب جائیں گے نورتن ایڈیاز میں تو اس کا ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ یا کیسے یہ ہوا کرتا ہے انشاء اللہ ہیلمیٹ کو کریں گے اینڈ پھر بھی ٹھیک ہے اس کو پروپر طریقے سے میں دکھاؤں گا اور یہ ہے جی شوز لس2 کے سیفٹی شوز اس کو کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ اس کا پوکس ہے یہ اس کا بارکورس ہے جو کہ یہ ریجنل ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو اپن کر کے بھی دکھا دیتے ہیں یہ اس کی پیکنگ ایسے آتی ہے تو اس سے اٹھائیں اور یہ اندر سے شوز ہیں یہ کار کے آپ اٹھائی دیکھتے ہیں اس کا پوکس سے پہلے اچھے لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں یہ اس کی جبلیے تھے تو یہ شوز کے ساتھ یہ لگا ہوتا ہے اس کی ڈیئری ہے اور یہ اس کی بک ہے جس میں اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے انسٹرکشنز نہیں ہیں اس کے بارے میں اور یہ لس 2 کا ریجنل کارڈ جو باپور کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے اس کو سیٹ پر کر دیکھتے ہیں تو آپ کو شوز دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو شوز ہیں یہ شوز کا پیر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ سے ایسے ادھر سے ایسے سیٹ سے ایسے ایسے بیک سے بھی دفاتے ہیں یہ اس کی بیک سیٹ ہے تو یہ کول آگی تھی اب اس میں سیفٹی کیسے ہے نورمل بورس نورمل جو ہوتے ہیں سنیکرز اور بڑشوز ہوتے ہیں اس میں اگر آپ ہٹ کریں کسی چیز کے ساتھ تو آپ بھی جو سنگرز ہوتی ہیں وہ سیٹ نہیں ہوتی اگر لگ رہا ہے ہٹ کر رہا ہے تو آپ کی فنگرز پوپنے کا خطش ہوتا ہے اور یہ شوز لینے کا پہلے بھی یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سیفٹی گیج میں بھی آتا ہے آپ کی سیفٹی کیلئے یہ کمپلسری بھی ہے یہ آپ کو پہنا چاہیے جیسے گلافز یہ چیکٹس ایسی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ہیں رائٹ کے لیے تو اس حوالے سے ٹرپ پہ بھی جا لیے تھے اور ایسی بھی شوق تک سوچا اب بھی لے لیا جائے ٹرپ کو اچھے سے انجوائے کر سکیں اب اس میں آپ دیکھیں دبتا نہیں ہے اس میں سٹیل ہوتا ہے یا لوہا ہوتا ہے جتنی مزی زور سے ہٹو نہیں کچھ ہوتا یہ سیڈنس کی کافی ہارڈ ہوتی ہیں اسی طریقے سے پیچھے آپ دیکھیں گے نا اس میں وہ ہے اس میں پیچھے بھی ہے اس میں آپ کے ایڑی فنگرز وہ سیف رہتی ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایمان میں رکھے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو بہت بورے بورے ہوتے ہیں مگر اپنی طرف سے انسان کو سیفٹی کر کے رکھنی چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر ہم پچاس پچاس لاکھ سار سار لاکھ کے بائک لے سکتے ہیں تو لاکھ ڈی لاکھ اپنی سیفٹی کے لیے لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لینا چاہیے ان چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو پہن کے رائٹ کرنی چاہیے چیزوں کو سینٹ پہ کر دیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو میں ہیلمیٹ پروپر طریقے سے رکھا سکوں تو یہ اس کا بوکس ہے ایسے ٹھیک ہے اور ٹھنڈر پلس اے سیٹیفائیڈ ہوتا ہے اس کی ٹیسٹنگ ہو کے پورا آپ کہلیں کہ جو ریسیں ہوتی ہیں ریسوں میں یہ استعمال ہو رہا ہے ابھی اور یہ ہوتا ہے جو ٹیسٹنگ پاس ہوتے ہیں وہ ہی ریسوں میں وہ ہی بائک کے لیے اثر وائس اور بھی بہت سے ہلمٹ آتے ہیں جو نورمل پرائز میں ہوتے ہیں وہ سیٹیفائیڈ نہیں ہوتے یہ سیٹیفائیڈ ہے اور یہ سٹیمپ ڈرائگ ڈیس جتنی بھی انٹرنیشنل طور پر اسے ہوتی ہیں اس میں ہلمٹ استعمال ہو رہا ہے ہم اس کی ان بوکسنگ کرتے ہیں آپ کو ان بوکسنگ کر کے دکھاتا ہوں میں یہ ہے چیز کا بیک ماشاءاللہ یہ بڑا ایک کھول پیکنگ کے ساتھ دیئے ہیں انہوں نے آپ کو کیری بھی کرنا ہو تو آپ اس کو اسی لیے کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں کہیں پر بھی یہ اس کا بیک ہے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے اس پر اگر ہم کھولتے ہیں یہ بیک کھول گیا اب بیک کے اندر چیزیں بھی نہیں کریں ان کی بات کر لیتا ہوں اب یہ اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا وائزر ہے بلیک کلر کا وائزر دیا جاتا ہے تو یہ ہلمٹ ہے اس کو ہم آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں اس کے اندر اوٹ جس کے لیے ہیں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لیتا ہوں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ سمان ہے کافی اس کے اندر اوٹ جس کھا دیتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں یہ میرے خیال سے نیک پہ استعمال ہونے کے لیے جو ادر کپڑا چڑھتا ہے نیک پہ اس کو ڈکنے کے لیے یہ میرے خیال سے وہ دی ہے انہوں نے 100% مجھے شہر نہیں ہے اب اگر پیس بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بیک دیا جی اس کا بھی پورا پروپر ایک طریقے کے ساتھ دیا ہے ان لوگوں نے اور ایسے کر کے جی ہاں یہ نیک پہ استعمال کرنے کے لیے ہے آپ نیک پہ لگانے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں زبردست ہے یا ایک پڑھا ہے ایک اچھی قوارٹی ہے ایک اچھی قوارٹی ہے ایک اچھی قوارٹی ہے یہ نیک پہ چڑھانے کے لیے ہوتا ہے بیسیت لی یہ مجھے دوسرا لگا تھا یہ اکثر ہوتا ہے آپ الگ سے بھی پرچیز کرتے ہیں جیسے وہ سر پہ چڑھانے والا میں نے آپ کو دکھایا تھا اسی طریقے سے ہوتا ہے آپ چڑھا کے آپ آدھا فیس پہ کور کر لیتے ہیں مجھے لگا تھا مگر یہ خالی نیک پہ چڑھانے ہوتا ہے مگر نائس بڑا اچھا لگا ان کی پیکنگ اور ان کا قوالٹی دیکھ کے نائس ایریلی امپریس اس کے بعد یہ انہوں نے دیئے الکی استعمال کرنے کے لیے اور دین ہے اور یہ ہے اس کا ہلمٹ پہ یہ لگ جاتا ہے جب آپ بائک میں چلا رہے ہوتے ہیں تو اکثر آپ دیکھیں گے جب آپ سانس لیتے ہیں گلاسیز ہوں یا کوئی بھی چیز ہوں تو شیشے کے اوپر فوگ آ جاتا ہے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے یہ اس چیز کے لیے ہے اس کو آپ چڑھا سکتے ہیں اس کے اندر بھی ایسا ہی ایک ہوتا ہے یہ بھی پوگ میں استعمال کرنے کے لیے یہ کسی انہوں نے دیئے ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ زبر جا سکتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں ہلمٹ کی اب دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ چیز میرے عزیز ٹھیک ہے بیک ٹھوپر لیتے ہیں سائیڈ پر دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا بیک ہے جس میں آپ الگ سے اگر اس کو نہیں بھی کیری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر ڈال کے بھی اس کو کیری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ سے ہلمٹ ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کارپن فائبر ایڈیشن میں کلرز کی سکیم کے ساتھ انہیں دیا ہے یہ اس کی بیک ہے ماشاءاللہ یہ اس کی سائیڈ پروفائل دیکھیں ہوں گے اس کا اوپر والا ایسا اور اس کا وائزر اور یہ جنہ وائزر کی بات کر رہا تھا یہ یہی سے ہی چینج ہو جاتا ہے اس کو ایسے کریں موٹن دبائیں یہ وائزر ایسے اپن ہو جاتا ہے اس میں دوسرا شیشے والا وائزر لگا ماں اگر آپ کو تنگی نہیں ہوتا کیا دن میں بھی توب میں بھی یہ پہنے بھی انئے پہنے بھی حیث کر سکتے ہیں اس میں اپنے کٹر موٹر ہیں یہ کہ کچھ ایک چیز اس کی مagn عطلب ہے وہ کرنے کے پاس ممیسن کر دیں مگر یہ بھی ملک نہیں رہا انہوں نے پاس ممیسن کر دیں جب آپ اس کو بھی ملک نہیں کر دیں اور یہاں پہ LS2 کی بیچنگ آجاتی ہے ٹھیک ہے ہیلمیٹ کو اس میں ایک کلر سکیم نہیں آتی اس میں تین چار آن کلر سکیم جاتی ہیں اس موڈل کو اس کلر کو لینے کی جو ریزن تھی وہ انشاءاللہ جب میں پائک ریویل کروں گا اس میں میں اس کی ریزن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ خود کہیں گے یا زبردست بہت کم آؤٹ کلاس کمال کرتے تو کوشش ہر طریقے سے پوری کروں ایک چیز کو کیری کرنے کی اور اپنے ٹرین کو اپنی کہتے ہیں نا کہ خوشی کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کی خوشییں ایسے ہی پوری کریں آمین تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کریں گے آج کی ویڈیو یہیں بھی ختم کرتے ہیں تو بس سپورٹ کریں جتنے بھی دوست ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں تو انشاءاللہ فردر سے آگے بائک ریویل کے بعد میری ٹور کی ویڈیوز آئیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت اچھا ٹور ہونے والا ہے ایکسائٹمنٹ بہت ہے جیسے مجھے میری بائک کی ایکسائٹمنٹ تھی بیسے مجھے ٹور کی بہت ایکسائٹمنٹ ہے تو اللہ تعالی بہتر کریں سانیہ پیدا کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا خیار رکھیں اپنے گروہوں کو خیار رکھیں اور دعا میں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ خیار رکھیں بہترم